بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو آج ہے آپ کی بہت زیادہ ریکویسٹ کے اوپر مونگ دال ثابوت چھلکے والی آج ہم بنائیں گے اس کی ریسپی جو کہ بنتی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لا جواب تو چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو یہ لیں جناب ہمارے پاس ہے ہاف کیجی سبز مونگ والی جو دال ہوتی ہے چھلکے والی ٹھیک ہے اچھی طرح سے ساف کیا دو گھنٹے بھیگو کے رکھ دیا اس میں ہم ڈالیں گے تین میڈیم سائز کے پیاز اور تین ہی ٹیماتر اس میں ہم ایڈ کریں گے کیونکہ دال ہم نے لی ہے آدھا کلو ٹھیک ہو گیا اور یہ دو سے تین ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ اب جناب لیں گے پریشر ککر اور اس میں ہم ڈالیں گے دال یہ دکھئے تو ایک گھنٹہ کافی ہوتا ہے دال کو بھیگو کے رکھنا ایک گھنٹہ آپ نے اسے بھیگو کے رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس طرح سے اس کو ڈال دینا ہے پریشر ککر کے اندر اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے جو تین میڈیم سائز کے پیاز کاٹ کے رکھے ہیں پیاز ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے جو ٹیماتر کاٹ کے رکھے ہیں اگر بڑے سائز کے ہیں تو دو کافی ہیں اگر چھوٹے ہیں تو پھر آپ تین ٹیماتر کاٹ کے اس میں ڈال سکتے ہیں تو ٹیماتر ڈال دیئے اب اس میں ہم ڈالیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ جو کہ ہے تین ٹیبل سپون تو تین ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ اب اس میں ہم ڈالیں گے پاودر مسالے تو سب سے پہلے ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے لال مرچ کا پاودر اور ایک ٹیبل سپون بھر کے ہی اس میں ہم ڈالیں گے نمک ایک چوتھائی چمچ اس میں جائے گا حلدی کا پاورڈر مسالے پاورڈر پورے ہو گئے پاورڈر مسالے پورے ہو گئے اب اس میں ہم ڈالیں گے تین کپ پانی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو کپ ہے تو یہ لیں جناب تین کپ ہم نے یہاں پہ پانی ڈال دیا ہے اب یہاں پہ اس کے اندر کوئی مسالہ اور کوئی چیز آپ نے ایڈ نہیں کرنی جسٹ اس میں ہم نے تین مسالے ڈالے ہیں نمک مرچ اور حلدی ٹھیک ہو گیا اور سب چیزوں کو مکس کریں گے اب ہم پریشر ککر کا ڈھکن بند کریں گے اور اس کو ہم نے پریشر ککر میں پکانا ہے جب اس کی سیٹی چلنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک ٹھیک ہے نا آپ نے اس کو پکنے دینا ہے تو یہ نے جناب سیٹی لگا دی اب اس کو رکھیں گے گیس کے اوپر یہ دیکھیں تو اس کو ہم نے پکنے دینا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے تو یہ نے جناب یہاں پہ سات منٹ پکا لیا اس کا سٹیم نکل گیا اور اس کا جو ویٹ ہے وہ ہم نے ہٹا دیا ہے تو اب ہم پریشر ککر کا ڈھکن کھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ نے جناب جو دال ہے وہ اچھی طرح سے گلچکی ہے اور ٹماتر شماتر جتنے بھی ہیں وہ سارے اوپر ہیں مگر یہ فل گلے ہوئے جیسے آپ چمچ لے کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہلائیں گے تو سارے جو ٹماتر ہیں وہ اچھی طرح سے اس میں میش ہو جائیں گے مکس ہو جائیں گے یہ دیکھیں جب آپ ڈھکن کھولتے ہیں تو پیاز اور ٹماتر ایسے اوپر پوری ان کی ایک لیر بنی ہوتی ہے مگر جیسے آپ مکس کریں وہ مکس ہو جاتے ہیں اب تھوڑی سی دال گاڑی ہے تو اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک کب بھر کے پانی تو فلیم آپ نے یہاں پہ سلو رکھنا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ دال بہت جلدی گاڑی ہو جاتی ہے تو پانی ڈال دیا ٹھیک ہے اب ہم لیں گے سبز دھنیا کٹا ہوا دو سے تین ٹیبل سپون وہ اس میں ڈالیں گے تو دو تین منٹ اس کو پکنے دینا ہے پانی ڈالنے کے بعد اب اس میں ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اچھی طرح سے دھنیا کو واش کر کے پھر آپ نے ڈالنا ہے بہت ڈسٹ ہوتی ہے دھنیا کے اندر تو اب اس کو ہم نے مکس کرنا ہے فلیم آپ نے یہاں پہ بلکل دھیمی سی رکھنی ہے دھیمی سی فلیم پہ پکائیں گے تو اس طرح سے اینڈ پہ دال بہت مزیدار بنتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو ادھر چولے پہ پڑھا رہنے دیتے ہیں دوسری سائیڈ پہ اس کا ہم مزیدار سا تڑکہ تیار کریں گے یہ لے فرائی پین کو رکھا ہے ہم نے گیس کے اوپر اور اس میں ہم ڈالیں گے ککنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہاف کپ سے تھوڑا سا کم ککنگ آئل لیا اب یہ ہے تڑکے کا سمان جس میں ہے پیاز لیسن ادرک اور ثابوت حریم ارچین ٹھیک ہے تو یہ چار کلیاں لیسن کی ہیں موٹے والا جو لیسن ہوتا ہے اس کو آپ نے چاپ کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے آئل کے اندر ڈالنا ہے لیسن کیونکہ یہ بہت کچھا ہوتا ہے ایک منٹ دو منٹ پہلے آپ اسے پکا لیں اچھی طرح سے تاکہ اس کا جو کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھئے جیسے اس طرح سے لیسن پکنا شروع ہو جائے پھر آپ نے دوسری چیزیں اس میں ڈال دینی ہیں تو ہم نے چھوٹے سائز کا میڈیم میڈیم سا چھوٹا سا پیاز لیا تھا تو جس کو یہ دیکھئے چھوٹا پیاز اور وہ بھی ہاف ٹھیک ہے تڑکے میں کاٹ کے آپ نے وہ ڈال دینا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں تو ہم پہلے سے ڈال چکے ہیں دال کے اندر اب یہ جسٹ تڑکا ہے اور یہ تین انچ کا ادرک کا ٹکڑا تھا جس کو آپ نے سلائس کیا اور بعد میں کٹنگ کر لی اور چار سے پانچ ہری اور ریڈ والی مرچیں اور ایک ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے تڑکے کے اندر ثابوت زیرہ ٹھیک ہے یہی سپائسیز ہیں یہی مسالیں ہیں یہی اس کے اندر ڈالیں گے اور کچھ بھی آپ نے ایڈ تڑکے میں نہیں کرنا اور یہ لیں جناب اب ڈال کو نکالیں گے اس بول کے اندر خوبصورت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح سے ڈال کی تھکنس ہونی چاہیے نہ اسے پتلی اور نہ ہی اسے تھک اور یہ دیکھیں یہاں پہ الحمدللہ جو ہمارا تڑکا ہے وہ بھی ساتھ میں تیار ہو چکا ہے جسٹ اس کو گولڈن کلر دینا ہے اس سے ڈارک نہیں کرنا ورنہ ڈال کالی ہو جائے گی تو یہ لیں اب ڈال کے اوپر ہم لگائیں گے تڑکا یہ لیں جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے یہاں پہ جناب آپ کی جو ڈال تڑکا ہے بہت ہی مزیدار ثابت مونگ والی ڈال چھلکے والی وہ بن کے تیار ہو چکی ہے آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کی ڈال مونگ بن کے تیار ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی لا جواب ہے یہ دیکھئے تو یہاں پہ تڑکا لگائیں اور اس طرح سے اس کو بال کے اندر مکس کریں اس کے اوپر لیمن چھڑکیں اور پھر کھائیے اور پھر دیکھئے گا کہ آپ کو کتنا مزا آنے والا ہے بہت ہی لاجوا بنتی ہے اس کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی تو مقبول علی ہیں ان کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی وہ کافی دیر سے کہہ رہی تھی کہ پلیز آپ ہمیں یہ بنانا سیکھا دیں تو میں نے ان کے لیے سپیشل یہ آج بنائی ہے تو بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی